جب اپنا غم کسی سے بیان نہ کر سکو جب اپنی کیفیت کو خود ہی نہ سمجھ سکو جب کوشش کر کر کے تھک جاؤ ذہن کام کرنا چھوڑ دے آنسوں میں کمی نہ آئیں تمام دن ایک سے گزرنے لگیں تو خود کو تھکانا چھوڑ دو سوچوں کے گرداب کو جھٹک دو اپنا آپ حالات کے حوالے کر دو اس ایک ذات کے بھروسے وہ اتنا رحیم ہے کہ اس پر بھروسہ کرنے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا اسے امید دیتا ہے دلاسہ دیتا ہے اپنے ہونے کا یقین دلاتا ہے مشکل میں ڈالتا ہے تو خود ہی اس مشکل سے نکلنے کا وسیلہ بھی بن جاتا ہے امتحان لیتا ہے تک کہ سابر بنو آزمائش میں ڈالتا ہے تک کہ شاکر رہو رولاتا ہے تک کہ صاف دل رہو جب بھی کرواتا ہے تک کہ یقین رکھو جگہ جگہ اپنے ہونے کی اپنے ساتھ کی یقین دہانی کراتا ہے نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے سکون ملتا ہے نا یہ پڑھ کر اور وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے پھر غم کس بات کا یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالص دیکھ رہا ہے ہمارے آنسوں خالص ہو رہے ہیں جس کے نصیب میں سشتہ تحجد لکھ دیا گیا اس کے نصیب میں خدا لکھ دیا گیا جیسے محبت کی انتہا کو پہنچ کر میراج کا افثانہ لکھ دیا گیا کوئی ان رنگ برنگی رونخوں میں ہی عمر بھر خافل رہا اور کسی کے حصے میں خدا سے گفتگو کے لیے ویرانہ لکھ دیا گیا کسی کو اس کی منپسند چیز دے کر شکر کے عداب سکھائے گئے اور کسی سے منپسند چیز چھین کر خدا سے ملاخات کا بہانہ لکھ دیا گیا کسی کو آزاد کر دیا اس نے اپنے ہر چاہت سے اور کسی کے سامنے نیکی اور بدھی کا پیمانہ رکھ دیا گیا کوئی بے سکون رہا وسیع و عریض مکان میں رہ کر بھی اور کسی کے حصے میں چھوٹا سا پرسکون آشیانہ لکھ دیا گیا کسی کو پلائے گئے مسلسل زبط کے گھون اور کسی کے حصے میں سبر کانیوالا لکھ دیا گیا کوئی محروم ہی رہا اس کی محبت کو محسوس کرنے سے اور کسی کے حصے میں اس کا ساتھ دوستانہ لکھ دیا گیا سارے دن تو سب کے لئے برے نہیں ہوتے نا کبھی رو دیئے حالات وقت پر اور کبھی مخدر میں مسکرانہ لکھ دیا گیا یہ تو تخصیم ہے اس کی کوئی مجرم ٹہرا اور کوئی مظلوم کسی کے حق میں گرنا ہو گیا لازم اور کسی کے حق میں گرانہ لکھ دیا گیا جو بار بار پکارتا ہے اسے پکارنے پر رشک آتا ہے وہ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانہ لکھ دیا گیا کسی کو چار خدم کے فاصلے پر مل گیا اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا آپ کی دعائیں کب کہاں کیسے پوری ہوں گی آپ نہیں جانتے نہ جان سکتے آپ کو کامیابی کس مقام پر نصیب ہوگی آپ کو نہیں پتا مگر ایک بات جو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رب دعائیں ضرور سنتا ہے جو بھی دیر ہو رہی ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے وہ آپ کے دل کے ہر خیال سے واقع ہے وہ بہت محبت کرنے والا رب ہے وہ آپ کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا آپ کی دعائیں خبولیت کے درجے پر ہیں دعا آپ کا نصیب بدل سکتی ہے آپ کے نزید جو بھی کام اب ناممکن ہے وہ سب ممکن ہے وہ سب ہو سکتا ہے اور وہ ہوگا وہ ضرور ہوگا ایک دن اس آسمان پر آپ کی دعاوں کی خبولیت کا ستارہ چمکے گا آپ تک آپ کے خواہش پہنچا دی جائے گی آپ کا دل جو آج خالی ہے وہ بھر دیا جائے گا آپ کی زندگی کا اندھیرہ نور سے دور کر دیا جائے گا مایوسی انسانی کیفیت ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے مگر اس مایوسی کو خود پر غالب نہ ہونے دیں اپنے رب کی محبت پر کامل یقین رکھیں جب آپ کا دل اس کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بیچینی دور ہو جائے گی اس سے محبت کریں کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہیں معاملات خدا کے سپت کر دینے والوں کو پھر اپنے فیصلوں پر کبھی افسوس نہیں ہوتا دکھ خد سے بڑھتا ہے تو راتوں کی نہیں نور جاتی ہے پھر وقت تحجد آنکھ بھلے سو جائے پر دل نہیں سوتا کوئی تو بات ہے جو پس پردہ چپی ہوئی ہے ورنہ بلا وجہ تو کوئی بھی شخص سجدے میں گر کر زار زار نہیں روتا نصیب کے بچھرے اکثر مل جاتے ہیں مگر جو اپنی مزی سے رخصت ہو جائے وہ پھر کبھی واپس نہیں لوٹتا انسان کے دل سے شروع ہوتا ہے بندگی کا ہر راستہ دل دکھانے والوں پر وہ اپنی محبت کا دروازہ نہیں کھلتا خدا کی محبت انسان کو ہر طلب سے پاک کر دیتی ہے پھر وہ اپنے عبادات کو تذبی کے دانوں میں نہیں پروتا اس کی رضا مندی کے سامنے نصیب بے بس ہو جاتا ہے وہ تو بس سکن کہتا ہے وہ ہونے یا نہ ہونے کا نہیں سوچتا تمہاری خدا سے یہ دوری ہی تمہیں بے سکون رکھتی ہے تم بھول جاتے ہو اسے پر وہ تمہیں کبھی بھی نہیں بھولتا خبولیت کا انداز مختلف ہے بس اس کا وہ یا تو دل بدل دیتا ہے یا من پسند راہ کھول دیتا ہے وہ ماف کر دیتا ہے وہ تھام لیتا ہے وہ عرش تک پہنچ جانے والی دعائیں واپس نہیں مورتا جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی بندے کو اپنے خریب کنا چاہتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے زار و خطار روتا ہے اپنے نصیب پر بھی روتا ہے منتیں کرتا ہے دعائیں کرتا ہے روزیں رکھتا ہے نمازیں پڑھتا ہے جب ساری کوشش کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اسے اللہ کا خود بحاصل ہو جاتا ہے اللہ نہیں دکھایا ہوتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں اللہ نے سارے رشتے کے حقیقت ایاں کر دی ہوتی ہے جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اللہ بھی باقی نہیں رہتی دل زد نہیں کرتا دماغ کو سکون مل چکا ہوتا ہے اب اسے اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے بہت کچھ نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے کچھ حقیقتوں کا علم ہمیں ہمیشہ سے ہوتا ہے لیکن دل انہیں مانے پر راضی نہیں ہوتا اور اگر راضی بھی ہو جائے تب بھی دل کہ کسی نہ کسی کونے میں یہی امید چھپی رہتی ہے کہ کیا پتا ایسا نہ ہو کہ کیا پتا یہ حقیقت بدل جائے کیا پتا یہ جھوٹ ہو ہماری یہی حرکت ہمیں نہ جانے کتنی دیر تک بے سکون رکھتی ہے زخم تب ہی بھڑتے ہیں جب ہم آزمائش کو تسلیم کر لیتے ہیں اور آگے بٹنے کی حمت ہی تب آتی ہے جب ہم حقیقت کو مان لیتے ہیں اور اللہ کی رضا کو خبول کر لیتے ہیں اس پر یقین کے ساتھ کہ اسی میں ہماری بہتری ہے یہی ہمارے لیے بہترین تھا آسان کچھ بھی نہیں ہوتا جو چیز مشکل ہوتی ہے لیکن روز روز کے رونے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ جی بھر کر رو لیا جائے اور خدا کی مسلحت پر آمین کہہ دیا جائے کیونکہ اس کے سوا کوئی بھی چارہ نہیں ہوتا ورنہ انسان عمر بھر تڑپتا رہتا ہے اور شکوا خدا سے کرتا رہتا ہے یوں اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور خدا کے انتخابات کی بھی توہین کرتا ہے ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی مسلحت ہے کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا راتوں کو اٹھوٹ کر رونا یا چین کی نیند ہو جانا ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور اگلے ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا یہ سب اللہ کی رضا سے ہے اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری جانب ایک آواز پر آ جائے گا اور اس بندے کو مجھے تھوڑی سختی سے اپنے طرف لانا ہوگا تب ہی وہ ہمیں زندگی کی ایسی حقیقتوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹور جاتے ہیں پھر اس کی طرق بھاگے چلے جاتے ہیں ٹھوکر پر ٹھوکر اور بار بار گرنا یہ چوٹیں پھر اللہ تک لے کر جاتی ہے اور لے جائیں بھی کیوں نہ اس کی دسترس میں تو ہی بس ہر زخم کا مرہم ہے اللہ ہر اس آنسوں سے واقفے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چپا لیا تھا وہ ہر اس دعا سے واقفے جس کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا وہ ہر اس فریاض سے واقفے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا وہ ہر اس صدا سے واقفے جب تم نے کرب کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقفے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے موں کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا وہ ہر اس لمحے کی عزیت سے واقفے جب تمہیں لگا تھا کہ تمہیں کوئی سن نہیں رہا تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا تب بس وہ وہی ایک تھا جو تب بھی تمہیں سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا تم اسے نہیں سنتے لیکن وہ تمہیں ہر گھڑی ہر لمحہ سنتا ہے وہ سب جانتا ہے بس وہی ہے جو دل کے حال جانتا ہے بس وہی ہے جو یہ حال بدل سکتا ہے بس وہی ہے کہ اس کے جیسا اور کوئی نہیں